اسلام علیکم سرینڈ جیسا کہ ہم ٹینسز کی کلاس 3 میں موجود ہیں اور آج ہم پڑھیں گے فیوچر کے ٹینسز کو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آگے کی آنے والی ویڈیوز آسانی سے مل سکیں تو چلتے ہیں فیوچر انڈیفنیٹ کی طرف فیوچر انڈیفنیٹ دوستو جب جود ہوگا جب ہم اپنے مستقبل میں کچھ کام کر رہے ہوں گے کرتے ہوں گے اسٹریکچر کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں اور پھر اگزیمپل کی طرف جاتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورپ پلس ورپ کی فرس فرم پلس اوبجیکٹ ویل ہمیشہ سب کے ساتھ ہی یوز ہوگا اگزیمپل ہی ویل بلیو وہ یقین کرے گا ہی ویل نوٹ بلیو وہ یقین نہیں کرے گا ویل ہی بلیو کیا وہ یقین کرے گا تو دوستو اس میں کرے گا کرے گی ہوگا ہوگی یہ یوز ہوگا کیونکہ ہم اپنے فیوچر کی بات کر رہے ہیں اپنے مستقبل کی بات کر رہے ہیں تو آفرمیٹیف کی طرف دیکھتے ہیں تھوڑا شی ویل کم وہ آئے گی آئی ویل کم میں آؤں گا دے ویل کم وہ لوگ آئیں گے نیگیٹیف دیکھ لیتے ہیں شی ویل نوٹ کم وہ نہیں آئے گی ہی ویل نوٹ کم وہ نہیں آئے گا یو ویل نوٹ کم تم نہیں آؤگے اس میں ہمیشہ نیگیٹیف میں ویل کے بعد نوٹ ضرور لگے گا اب آتے ہیں انٹیروگیٹیف کی طرف ویل شی کم کیا وہ آئے گی ویل ہی کم کیا وہ آئے گا ویل یو کم کیا تم آؤگے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے انٹیروگیٹیف میں ہمیشہ ویل پہلے آ جائے گا کیونکہ یہ سوالیاں ہوتا ہے یہ کسی سے ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں دوستو دوبارہ دیکھتے ہیں پھر اس کو ہم ہومورگ کی طرف چلتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورپ ویل لگے گا پلس ورپ کی فرس فرم اور پلس اوبجیکٹ ویل ہمیشہ سب کے ساتھ ہی لگے گا اگزیمپل کی مدد سے ہم نے سیکھا ہے افرمیٹیف نیگیٹیف اور انٹیروگیٹیف ہومورگ بھی دیکھ لیسے ہیں دورہ تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے اور آپ گھر پہ اس کو کر سکیں آئی ویل نوٹ انجوائے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے افرمیٹیف یعنی کے سادے میں چینج کرنا ہے چینج انٹو نیگیٹیف آپ نے اس کو کرنا ہے جوائن کمپنی آپ نے اس کو نیگیٹیف میں چینج کرنا ہے چینج انٹو انٹیروگیٹیف انٹیروگیٹیف یو ویل اگنور می آپ نے اس کو کرنا ہے انٹیروگیٹیف کی شکل میں چینج یو ویل اگنور می ٹھیک ہے اب چلتے ہیں فیوچر کنٹینیس پہ تو دوستو فیوچر کنٹینیس جب یوز ہوگا جب ہم اپنے مستقبل میں کچھ کام کر رہے ہوں گے اور وہ جاری رہے گا پہلے اس کا اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں سبجیکٹ پلس ویل بی ہمیشہ اس کی ہیلپنگ ورپ ہوگا ویل بی پلس ورپ کی آئین جی فرم پلس اوبجیکٹ ویل بی ہمیشہ سب کے ساتھ ہی لگے گا he, she, it, I, we, they, or you اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں اگزیمپل she will be studying وہ پڑھ رہی ہوگی she will not be studying وہ نہیں پڑھ رہی ہوگی will she be studying کیا وہ پڑھ رہی ہوگی آئین اس کے affirmative, negative اور interrogative دیکھتے ہیں he will be eating وہ کھا رہا ہوگا I will be eating میں کھا رہا ہوں گا you will be eating تم کھا رہے ہوگے negative دیکھ لیتے ہیں he will not be eating وہ نہیں کھا رہا ہوگا I will not be eating میں نہیں کھا رہا ہوں گا you will not be eating تم نہیں کھا رہے ہوگے تو دوستو ہیلپنگ ورپ کے درمیان میں ہی not ضرور لگے گا کیونکہ یہ negative ہے ہمیشہ not will کے بعد لگے گا اور بیر سے پہلے لگے گا he will not be eating چلتے ہیں interrogative کی طرف interrogative ہمیشہ جیسا آپ کو پتہ ہی ہے ہیلپنگ ورپ پہلے آ جاتا ہے کیونکہ یہ سوالیاں ہوتا ہے ہم کسی سے سوال کر رہے ہوتا ہیں will he be eating will ہمیشہ پہلے آئے گا پھر subject پھر بی اور پھر ورپ اور پھر object جو کہ ہمارے پار object نہیں ہے تو پھر question mark لگ جائے گا will he be eating کیا وہ کھا رہے ہوگی will I be eating کیا میں کھا رہا ہوں گا اور will you be eating کیا تم کھا رہے ہوگی دوستو دوبارہ دیکھ لے رہے ہیں پھر چلتے ہیں ہم ورپ کی طرف future continuous structure subject پلس ورپ کی پلس helping ورپ will be پلس ورپ کی ing form اور پلس object will be ہمیشہ سب کے ہی ساتھ لگے گا example کچھ ایسی ہے اور ہم نے affirmative negative اور interrogative بھی دیکھا ہے اب چلتے ہیں ہم ورپ کی اس طرف اور پھر آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں change into affirmative she will not be catching وہ نہیں پکڑ رہی ہوگی اب اس کو ہم نے کرنا ہے affirmative میں یعنی کہ سادھے میں change کرنا ہے تو یا آپ کریں گے change into negative negative میں change کرنا ہے اس کو they will be enjoying آپ نے اس کو negative میں change کرنا ہے change into interrogative you will be appearing appearing آپ نے اس کو interrogative میں change کرنا ہے اور آپ نے یہ کر کے مجھے comment وقت میں ضرور بتانا ہے تاکہ آپ سمجھ آیا ہے یا ابھی بھی آپ confusion ہے تو دوستو ہم آج کی class کے تیسرے tense پر جا رہے ہیں جو کے مشتمل ہے future perfect پر پر future perfect ہمیشہ جب use ہوا جو ہم مستقبل میں کام کیا ہوگا اور وہ complete ہو چکا ہوگا تو future perfect جب use ہوگا future perfect کا structure دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں structure subject plus will have helping verb ہے plus verb کی third form لگی میں ہمیشہ plus object will have ہمیشہ سب کے ساتھ ہی لگے گا سب جگ کے ساتھ example دیکھ لیتے ہیں توڑی اور پھر آگے دیکھ چلتے ہیں she will have eaten وہ کھا چکی ہوگی she will not have eaten وہ نہیں کھا چکی ہوگی will she have eaten کیا وہ کھا چکی ہوگی affirmative دیکھ لیتے ہیں he will have spoken وہ بول چکا ہوگا we will have spoken ہم بول چکے ہوں گے they will have spoken وہ لوگ بول چکے ہوں گے اب اس کا negative دوستو ایسے he will not have spoken he will not have spoken وہ نہیں بول چکا ہوگا تو will کے بعد ہمیشہ not آیا گا negative میں اور پھر have we will not have spoken ہم نہیں بول چکے ہوں گے they will not have spoken اب اس کی interrogative کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو interrogative کو سمجھ گوشش کرتے ہیں تو دوستو interrogative جیسا آپ کو پتہ ہی ہوگا helping work پہلے آجے گی تو helping work ہم نے پہلے لکھ لی ہے will he have spoken کیا کیا وہ بول چکا ہوگا will we have spoken اور will they have spoken تو will پہلے آجے گا subject پھر have پھر verb اور object دوستو ایک بار پھر دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں future perfect subject plus helping will have plus verb کی third form اور object will have سب کے ساتھ ہی لگے گا سب جی کے ساتھ example یہ ہے affirmative affirmative negative or interrogative homework change into affirmative she will not have got آپ نے اس کو ساتھ میں آنے کے affirmative میں change کر نا ہے change into negative you will have enjoyed آپ نے اس کو negative میں change کر نا ہے change into interrogative i will have appeared آپ نے اس کو interrogative میں change کرنا ہے سوال یہ change کرنا ہے تو دوستو آج کی کلاس کی آخر ٹینس پر ہم جا رہے ہیں جو کے مشتمل ہے future perfect continuous future perfect continuous دوستو جب use ہوگا جب ہمارا ہمارے مستقبل میں کام چل رہا ہوگا اور وہ بہت سالوں سے یا بہت ٹائم سے چل رہا ہوگا اور وہ بھی continue جب چل رہا ہوگا لیکن جب رکے اگر نہیں وہ چل رہا ہوگا تو ہم future perfect continuous رہا ہوگا جب سب جب سب سب جیئے پلس will have been پلس ورپ کی آئین جی فرم سنس فور اور پلس اوبجیکٹ will have been ہمیشہ سب کے ساتھ ہی لگے گا سب جیئے اس کے تھوڑے اگزیمپل لیکھتے ہیں پھر چلتے ہیں ایکسرسائز کے طرف اگزیمپل he will have been jogging since last night وہ jogging کر رہا کر رہا ہوگا night since last night آخری رات سے وہ کر رہا ہوگا he will not have been jogging since last night since ہمیشہ جو ہماری time perfect پتا ہوگا تو since جب لگے گا four جو ہمیں time perfect نہیں پتا ہوگا اور ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے یا ایک سال پانچ سال ایسے four لگے گا جب will he have been jogging since last night یہ interrogative exercise کی طرف بڑھتے ہیں affirmative she will have been confusing for one year دیکھیں four four ہم نے لگا one year one year پر کیونکہ ہمیں perfect time نہیں پتا لیکن سال پتا ہے ایک سال ہو گئے we will have been confusing for one year اس کا negative دیکھ لیتا ہے she will not have been confusing for one year we will not have been confusing for one year اچھا negative میں ہمیشہ not جب لگے گا will کے بعد she will not have been confusing for one year interrogative دیکھ لیتے ہیں will she have been confusing for one year will ہمیشہ پہلے آ جائے گا کیونکہ یہ سوال یہ ہے will plus subject have been اور آئین جی فرم ورپ کی plus object یا four کے بعد object ٹھیک ہے will we have been confusing for one year ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں future future perfect continuous structure subject plus will have been plus verb کے آئین جی form since یا four plus object will have been سب ہی کے ساتھ لگے گا example کے مدد سے ہم نے تھوڑا سمجھا exercise ہم نے تین کری ہیں اور ہمارے tenses آج مکمل ہو گئے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے future کے tenses پر بات کری اور اس کو سمجھا اچھی تار جیسا کہ میں نے آپ کو بولا ہی تھا کہ ہم تین classes میں tenses کو divide کیا ہے پہلے ہی ہم نے کلاس میں کرا present کے tenses کو دوسری کلاس پاس کے tenses کو اور آج ہم ہماری کلاس کا اقتدام ہوتا ہے اور اگر آپ نے ابھی سب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آگے کی آنے ویڈیو